نظمین پھٹی نہ آسمان گیرہ جائیداد کے تنازے نے خون سفید کر دیا ظلم و بربریت کی ایک اور داستان رقم ہوا کی بیٹیوں پر ظلم کے پہاڑ گرا دیئے گئے پکھوال میں دیور نے دو ساتھیوں سے مل کر بابی اور بتیجوں کو مبینہ تشدد کا نشانہ بنایا اور سر کے بال کار دیئے میرا نام ربیہ ہے میں فائف کلاس میں پڑھتی ہوں ہم ماری ماما ہم سکول جاتے ہیں ہماری ماما آتے ہیں ہمیں سکول سے لینے آرہی تھی اور راستے میں ہمارے چاچوں نے اور دو انجان آدمی تھے میں نے چارے ڈھکا تھا ہم ان کو نہیں پنچتا پائے انہوں نے ہمیں مارا ہمارے ماما کو بھی مارائے ہمارے بال گاتے ہیں ہماری ماما کے بھی بال گاتے ہیں میں اپنے بچوں کو سکول لینے جا رہی تھی راستے میں ایک کوئں آتا ہے کوئں کی قریب جو لوگ ہیں دو افراد تھے اور وہ لوگ بہت سر لوگ ہیں بڑے بیڈیرے لوگ ہیں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سے گریب لوگ ہیں میرے بچیوں کے بال کٹے ہیں میرے بال کٹے ہیں کیونکہ مجھے اس حکومت سے انصاف چاہیے اپنے بچوں کے لیے اپنے لئے وہ بس ہمارے زمین جداد پہ گھر سے مجھے باہر نکالا ہے میرے بچوں کو باہر نکالا ہے ہمارے مکانوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور ہمارے فیملی جو لوگ ہیں وہ ساتھ ملے ہوئے ہیں خاص طور پہ میرے تایابو انہیں بہت سپورٹ کر رہے ہیں وہ بہت انہیں سپورٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ چل رہے ہیں ہماری کوئی بھی انسان یہاں انصاف نہیں کر رہا بات نہیں سن رہا تو میری حکومت سے یہ پیدہ ہے میں انصاف دیا جائے میرے والد صاحب چار بھائیں ہیں جن میں سے میرے والد صاحب پوت ہو چکے ہیں دو میرے چچے ہیں اور ایک میرا تایا ہے بڑا چچو جو ہے وہ گھر میں ہیں وہ معذور ہے ہمارے ساتھ ہیں ان کی سپورٹ لیکن جو تایا ہے وہ فرانس سے آیا ہوئے اب یہاں پہ ایک سال ہو گیا اسے یہاں پہ آئے ہوئے اور اہد کفیل ہے کروڑوں کا مالک ہے بینک والے بھی اسے اٹھ کے جو ہے وہ سلامیہ کرتے ہیں اور وہی پیسہ لگا رہے ہیں ان کے ساتھ ان کے ساتھ تھانے میں بھی جا رہے ہیں غلط رپورٹس تیار کروا رہے ہیں ہر طرف سے ہسپیٹلوں میں وہ سفارشیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے ہسپیٹل میں بھی اس نے سفارشیں چلانے کی کوشش کی اس نے آگے دھانوں میں بھی چلانے کی کوششیں کی وہ ہر جگہ اپنا پیسہ یوز کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہم جو ہے وہ صاحب اعتداد نہیں ہیں کہ ہم اتنا بڑا جو ہے وہ مقصد کر سکیں ہم افورڈ کر سکیں اس لئے ہمیں جو ہے وہ انصاف کی امید ہے اور صرف عمران حان صاحب سے اور ہماری اپیل ہے کہ ہماری مدد کی جائے کیونکہ ہم انہی کے ہم نے ان کو سپورٹ کیا ہے ہم نے ان کو وہاں پہ بٹھایا ہے جہاں پہ ان کا حق بنتا تھا تو آج یہ تیم بچوں کے ساتھ ایسا ہو یہ ہم ہونے نہیں دیں گے ہمیں اس بات کے لئے اگر روڈوں پہ بھی آنا پڑا تو ہم ضرور آئیں گے کیونکہ ہمیں انصاف چاہیے پولیس ذرائع کے مطابق ہاتون کو کھیتوں میں لے جا کر دیور نے وردات کی ہاتون کو ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ان کا خاندان میں زمین کا معاملہ چل رہا تھا پولیس کا مزید کہنا تھا کہ شواہد اکٹھے کر لیے ہیں جلد ملزمان کو گرفتار کر لیں گے نجف شہزاد آب نیوز جہلم